الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلام وعلا عباده اللذین اصطفا خصوصا علی افضلہ وخاتم النبیین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النورا اللذی انسل معا اولائکہم المصفیحون صداق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلوق دا تم اللسانی یفقہ قولی اللہم آلنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وعلنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین سامنے محترم صورت العراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے جس آیت کا آخری حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کو عموماً جس عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا رضیہ ایٹیچوڈ کیا ہونا چاہیے آج بارہ ربیل اول کا دن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چودہ سو نانوہ یوم پیدائش منایا جارہا ہے پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمند کی خوشی میں جھنڈیاں لگائی جارہی ہیں چراغاں کیا جارہا ہے اور مختلف مقامات کے اوپر ملاد النبی کی جلوس نکالے جارہے ہیں محافل کا انعقاد کیا جارہا ہے اور لنگر تقسیم کیا جارہے ہیں یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمند کی خوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق اور محبت کی اظہار کیلئے کیا جارہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محبت کا یہ اظہار کافی ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حقیقی مفہوم یہی ہے یہ کچھ اور ہے تو بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں اور آپ اپنی طرف سے کوئی بات سوچیں اس کا بہترین حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کی روشنی میں کتاب اللہ کے الفاظ میں یہ سمجھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہئے اور اسی لئے میں نے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے تلابت کیا بنیادی طور پہ اس آیت میں یہود مخاطب ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ آخری نبی اور رسول آنے والے ہیں جن کے یہ یہ فرائض اور ذمہ داریاں ہوں گی اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں اگر تم لوگ اپنی سابقہ غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو کوئی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا وَعَذَّرُوهُ اور ان کی تحقیر و تعظیم کرے گا وَنَصَرُوهُ اور ان کی نصرت و حمایت کرے گا ان کی مرد کرے گا وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي اُنزِلَ مَعَا اور جو نور ان پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرے گا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہود کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ سابقہ دور میں کامیابی اور ناکامی کے جو بھی میارات تھے اب نبی آخر الزمان آ چکے ہیں خاتم النبیین آخر الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اب کامیابی اور ناکامی کامیار یہ ہوگا اب وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی رسول مانیں گے خاتم النبیین مانیں گے خاتم الرسل مانیں گے ایک بات دوسری بات کہ آپ کی توقیر و تازم بھی کریں گے اور تیسری بات آپ کے مشن میں آپ کے مددگار اور معاون بنیں گے اور چوتھی بات وہ کتاب جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نور کہتے ہیں اس نور کی پیروی کریں گے اپنی زندگیاں وہ انفرادی ہیں یا اعتماعی ہیں اس نور کے مطابق گزاریں گے تو تب وہ کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کے آخری حصے کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائیں ہم تھنڈے ڈل دماغ کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے اور اگر ہم واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں آپ کے ملات پہ خوش ہیں تو اس کے لئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے رویے پہ کس حد تک نظر سانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس نشست میں اس کو سمجھیں گے بھی اور اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو ان کے مقام اور مرتبہ کیا بیان کیا جائے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اس دنیا کی بلند ترین ہستی محترم ترین ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور جب حضر عصبت کی تنصیب کے موقع پہ جھگڑا پڑ گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہونے والا اس قضیہ کا فیصلہ کرے گا اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا اور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرب کے اندر داخل ہوئے تو سارے عرب کے لوگ جو وہاں موجود تھے مشرقین مکہ انہوں نے بیق زبان کہا کہ جا الصادق صادق آگے سچے آگے اور یہ جو فیصلہ کر لیں گے وہ فیصلہ ہمیں قبول ہوگا یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ابھی تو اعلان نبوت کیا نہیں نبوت سے پہلے مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مائیکل ہارڈ نہیں مانتا آپ کو نہیں ایمان لائے آپ پہ عیسائی ہے لیکن کتاب لکھی دہ ہنڈرڈ اور کہا کہ دنیا کے اندر جو کامیاب ترین سو افراد ہیں ان میں سے بھی سب سے ٹاپ کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوشل میڈیا پہ ناتیں سنیں ہندووں کی سنیں سکھوں کی سنیں کیا کیا شان انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے نبی نہیں مان رہے اللہ کا رسول نہیں مان رہے اللہ کا پیغامبر نہیں مان رہے لیکن بحثیت فرد بحثیت انسان آپ کو دنیا کا کامیاب ترین معزز ترین انسان مان رہے ہیں یہ معاملہ تو کفار کا ہوا آپ کو رسول نہ ماننے والوں کا ہوا تو جو اللہ کیا رسول مان رہے ہیں جن کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتے ہی نہیں نہیں ہے وہ بات مگر اللہ کی طرف سے ایک وحی تو ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رویہ ڈیفینٹی کچھ اور ہونا چاہیے صحابہ اکرام نے ایک دفعہ آپ کو یہ دیکھا کہ آپ سو میں وسال بھی رکھتے ہیں کئی دن کا متواتر روزہ رکھتے ہیں تو صحابہ نے بھی اس یوم وسال کو رکھنے کی اجازت مانگی تو جب صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے بڑے عجیب الفاظ کے ایوکم مسلی میرے جیسے کون ہوگا میں تو رات رب کے ہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی اور کھلاتا بھی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو کفار بیان کر رہے ہیں جو غیر مسلمین بیان کر رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہے اور خود قرآن جید میں آتا ہے ازواج متحرات کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے لستنک احد من نساء العالمین اے نبی کی بیویو تم جہان والی عورتوں کی طرح نہیں ہو جو عورت نبی کی بیوی بن جائے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں رہتی اس کا مقام اور اسے کجاب بلند ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اس کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے اب آتے ہیں ذرا سورہ احراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون کے آخر حصے کی طرف کہ وہ لوگ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول مانے آپ کو اللہ کا پیغامبر مانے اس دنیا کے اوپر اللہ کا آخری نمائندہ مانے جب تک یہ نہیں مانیں گے اس وقت تک آخرت کی کامیابی کے دروازے کھل نہیں سکتے اور یہ ماننا ابھی کس درجے کا ہو کس سطح کا ہو قرآن نے اس کے لئے الفاظ نکل کی سورہ بکرہ کے اندر وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کما آمانا ناس جیسے لوگ ایمان لائے ہیں کون لوگ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے ہیں جیسے عمر فاروق ایمان لائے ہیں جیسے عثمان غنی ایمان لائے ہیں جیسے علی المرتضات ایمان لائے ہیں جیسے خباب ابن الارت ایمان لائے ہیں جیسے سیدنا بلال ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤگے تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا ورنہ ایمان محتبر نہیں ہوگا اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب صدیق کا خطاب ملا ہے وہ اصل میں ہوا یہ کہ جب میراج کا واقعہ ہوا اور لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسکر اڑانا شروع کیا کہ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں رات کا آخری پہر ہے وضو کیا ہے وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مکہ سے لے گیا بیت المقدس کی طرف اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ لے گیا بیت المقدس کے اندر جا کے انبیاء کی امامت کروائی ہے اور وہاں سے جب آسمانوں پہ گئے ہیں تو جنتیں دیکھی ہیں جہنم دیکھی ہے ہر آسمان کے اوپر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جب واپس آئے ہیں تو ابھی پانی بہرہ تھا اور کنڈی ہل ریتی کیسے ہو سکتا ہے یہ ابو بکر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نام لیے بغیر یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ایسا ہوا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے تو بکر نے کہا کہ نہیں ایسا ہو تو نہیں سکتا کیسے ہو سکتا یہ اور کفار نے یہ دیکھا کہ شاید لوہا گرم ہے آج کوئی بات بن جائے تو بڑی خوشی سے کہنے لگے یہ کہنے والا کوئی اور نہیں ہے تمہارا دوست ہے تمہارا ساتھی ہے تو کہنے لگے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر بالکل سچ ہے یہ تم بہت چھوٹی باتیں کہہ رہے ہو ہم تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ روز ان کے پاس آتا ہے اللہ کا کلام ان کے پاس لے کے آتا ہے مان جاتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوئی ہم اس کو کیوں نہیں مانیں گے اس دن سے آپ کا لقب پڑ گیا صدیق تو ویسا ایمان درکار ہے سوا بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی یہودی کے ساتھ اونٹ کا سودا ہوا اور اسے سودا ہونے کے بعد کہنے لگے کہ اس وقت تو پیسے نہیں ہیں آؤ مدینہ چلتے ہیں مدینہ چل کے تمہیں ادایگی کر دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہو گئے اور یہودی پیچھے پیچھے آنے لگا اس دوران اس کو کوئی اور گاک مل گیا قیمت اس سے زیادہ مل گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیہ ہوئی تھی پلاں مقام پہ ہمانے بھاوتا کیا ڈیل ہوا سودا ہوا کیوں انکار کر رہے اس کا تو کہنے لگا جی کوئی سودا نہیں ہوا سودا ہوا تو گواہ لائیے اتفاق سے سوا بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نے پاس کرے تھے کہنے لگے میں گواہ ہوں کہ یہ سودا ہوا ہے اس کو مطالبہ یہ تھا گواہ لائے جائے گواہ سامنے آ گیا تو زیادہ سی باتیں مجبور ہو گیا اور جو قیمت تیہ ہوئی تھی اس پر وہ اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اور پھر چلا گیا وہاں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوا بن حارس سے پوچھا کہ تمہارے سامنے تو یہ سودا نہیں ہوا تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ سودا ہوا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں ہم نے وہ مان لیا آپ نے کہا یہ تمہیں جو بات سنا رہا ہوں تمہیں جو جملہ سنا رہا ہوں یہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے ابھی میرے پاس بیجا ہم نے وہ مان لیا جب وہ مان لیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایسا شخص گھوڑے کے سودے پر جھوٹ بول لے گا لہذا میں نے اپنی ایمان کی بنیاد پر کہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ وہ ایمان ہے جو درکار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اب ذرا جائزہ لینا چاہیے اپنا بھی کہ یہی ہے ہمارا ایمان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رویہ اور تعلق یہی ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایسے ہی یقین اور ایمان لارے جیسے کہ یہ صحابہ اکرام لائے تھے اگر نہیں لارے تو پھر جائزہ لینا چاہیے اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کو بہتر کرنے کی کاوشے کرنی چاہیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور یقین اس درجے میں ہو جائے جیسے صحابہ کا تھا ہو نہیں سکتا صحابہ جیسے ایمان لیکن اس سے پیچھے کے رکنے کی گنجائش بھی تو نہیں ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جدرکار ہے اور جو ہی یہ یقین ہو جائے گا اعتماد ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول سے رویہ بلکل بدل جائے گا کوئی شخص ملک کا چیف آف آرمی سٹاف ہو وزیر آزم ہو صدر ہو تو اس سے محبت بن جاتی ہے اس کے مقام کی وجہ سے اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا اس دنیا کے اندر واحد اور آخرین نمائندہ مان لیا جائے تو کیسے محبت نہیں ہوگی اور ہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن واحدکم تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احبہ علیہ جب تک کہ میں اس کو معبوب تر نہ ہو جوں من والدہی وولدہی وننا سید اجمائین اس کے والدین سے اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آپ نے ارشاد سمایا ہے لا یؤمن واحدکم تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون ہواہ تابعا لما جیتو بھی جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کی دل کی چاہتیں اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں کہ وہ محبت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درکار ہے ایک دفعہ حضرت مرے فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے لگے کہ عمر مجھ سے محبت ہے ہاں محبت ہے کتنی محبت ہے دنیا کی ہر انسان سے بڑھ کر ہے کیا اپنے آپ سے بھی بڑھ کر مجھے چاہتے ہو حضرت عمر چند لحظوں کے لئے خاموش ہوئے اور جو خاموشی توڑی تو کہا کہا الان یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس سوال پہ پہلے کبھی غور کیا نہیں آج آپ نے پوچھ لیا میں نے غور کیا فکر کیا اپنے آپ کا جائزہ لیا اور اب تسلی سے کہتا ہوں الان یا رسول اللہ میں اب جائزہ لینے کے بعد کہہ سکتا ہوں کہ اب دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب تر ہے مجھے تو آپ نے کہا فرمایا کہ عمر اب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو جس مقام پر تمہیں پہنچنا چاہیے یہ وہ محبت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں درکار ہے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پہ جو کفار کا وقف دایا مذاکرات کرنے کے لئے عربہ بن مسعود سقفی اس کا نام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات ہوئے صحابہ اکرام کا منظر دیکھا واپس جا کے کہنے لگا اس سخص مقاولہ ممکن نہیں عجیب منظر دیکھا ہے میں نے میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادسہوں کے دربار گئے ہیں وہاں پہ سفارتکاری دیکھی ہے لیکن یہاں معاملہ بالکل عجیب ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حکم دے اور پورا نہ ہو حد یہ ہے کہ بولتے ہوئے اگر آپ کے موں سے تھوک گر جائے تو صحابہ اس کو زمین تک کونچنے نہیں دیتے اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا جاتا اپنی آوازیں آپ کے سامنے پست رکھتے ہیں اور آپ کو نظر بھر کر دیکھنا بھی سوئے عدب سمجھتے ہیں یہ آپ کا ایک بدترین دشمن ہے جو آپ کی مجلس کو دیکھنے کے بعد اس پر تفسرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسی ہی محبت اور ایمان ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھنے کی توفیق بھی فرمائے پہلا تعلق آپ کو اللہ کا نبی مانا جائے اس نبی ماننے کے نتیجے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور جب آپ کو نبی مان لیا ہے تو اگلی بات یہ ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں لازمان ہمیں ان کی پہلی کرنی چاہیے اب قرآن مجید نے اس بات کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے ممار صلی اللہ من رسول اللہ لیطاع بإذن اللہ ہم نے کوئی رسول نہیں بیجا مگر صرف اس لیے کہ اس کے اطاعت کی جائے نبی اور رسول کا مقصد ہی ہے اس کی بات کو مانا جائے وہ کوئی بھی نبی اور رسول ہو اور جہاں پہ اللہ کی آخری رسول کا مامل آجائے کل آتی اللہ وآتی رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتا اللہ کی اطاعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس کی جو خود انکار کر دے صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ امتی آت کا ہو اور جنت میں جانے سے انکار کر دے آپ نے فرمایا ہاں جو میری اتباق کرے گا اس نے جنت میں جانے کی حامی بھر لی اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دی پھر جائزہ لیجیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہیں اور اگر نافرمانی کی روش اختیار کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر رش ہو گیا بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو جہاں ہے بیٹھ جائے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے ایک ٹانگ ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا ایک بایت تھا وہیں اسی حال میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے کہ جہاں آئے بیٹھ جو لیکن یہ بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں تھی تکلیف ہوئی تکلیف کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوئے کہنے لگے کہ عبداللہ کیا ہو گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ گیا ہوں آپ نے کہا نہیں اٹھ کے اندر آ جاؤ اب بظاہر اول اس چیز کی گنجائش بنتی تھی کہ آپ ٹھیک جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے لیکن آپ کا فرمان آ گیا جہاں ہو بیٹھ جو وہی بیٹھ کے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی دیکھی تو اس کو اٹھا بھلا کے ہاتھ سے اتار کے پھینک دی مرد کو سونا نہیں پہننا چاہیے جو سونا پہنتا ہے گویا وہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ کے اندر رکھتا ہے مجلس برخواست ہوئی اور صحابہ نے کہا اس صحابی سے کہ وہ انگوٹی اٹھا لو اللہ کے رسول نے منع کیا تھا مرد کو نہیں پہننی چاہیے جا کے عورتوں کو دے دو اس کو ڈھال کے عورتوں کا زیور بنا دو کہنے لگے کہ نہیں جس چیز کو اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ سے انکال کے پھینک دیا میں اس کو نہیں لوں گا اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی اطاعت اور اتباہ اختیار کرنے کی توفیق نصیح فرمائے یہ اطاعت اور اتباہ کے اندر ایک فرصہ فرق بھی ہے جیسے ہے کل اطیوا اللہ وآتیوا الرسول اللہ کی اطاعت کی جائے اللہ کی رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کی اطاعت کس چیز کی ہوتی ہے اللہ کے فرامین کی ہوتی ہے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین کے لیے لفظ اطاعت کا آئے گا پھر اتباہ کیا ہے اتباہ ہے عملاں پیروی اختیار کرنا اگرچہ کہ اطاعت کے اندر بھی عملاں پیروی شامل ہے لیکن اگر فرق کرنا چاہیں تو عملاً پیروی شامل ہے اتباع کے اندر ایک بات دوسری بات اطاعت کے اندر صرف حکم کی پیروی شامل ہے اور اتباع کے اندر ہر اس چیز کی پیروی ثابت ہے ہر اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو چاہے حکم دیا ہو یا دیا ہو صحابہ اکرام کی بیشبار بسالے موجود ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ موجود تھے حضرت عمر کے ہاں تو حضرت عمر نے کہا بیٹے سے بیٹا چھوڑی لے کے آؤ وہ چھوڑی لے کے آؤ اب آجی کیا کرنی ہے انہیں کہا یہ کاف ذرا بڑے ہو گئے ہیں اس کو کاٹنے لگا ہوں انہیں کہا اب آجی کینچی سے کاٹ لیجی آپ یہ چھوڑی سے کٹے ہوئے تو بڑے آکور لگیں گے بڑے عجیب لگیں گے کہنے لگے کہ نہیں ایک دفعہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستینی ایسی ہی بڑھ گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اتفاق سے کہیں گریبان کھڑا تھا ساری عمر گریبان کے اندر بٹن ہی نہیں لگایا کہ میں نے جب محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا تو گریبان کھلا تھا میں کھلا ہی رکھوں گا کوئی حکم نہیں ہے یہ کوئی دین کی تعالیم نہیں ہے لیکن محبت نے عشق نے گوارہ نہیں کیا کہ جو حلیہ جو انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کر رکھا تھا میں اس سے الگ اختیار کروں اللہ تعالیٰ ایسی ہی اتباع اور اطاعت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنے کی توفق نصیف ہمیں یہ پہلے تقاضے کی بات ہو رہی تھی آپ پہ ایمان لائے جائے آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے اس کے نتیجے میں محبت بھی پیدا ہوگی اطاعت بھی ہوگی اتباع بھی ہو جائے گی اب دوسرے بات کی طرف آجیے وَأَذَّرُوہُ اور ان کی توقیر و تعظیم کی جائے ویسے جب آرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا جائے تو توقیر و تعظیم ہوگی کیسے نہیں لازمی کرنے پڑے گی لازمی ہوگی اسی بات کو سورہ حجرات کے اندر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو وَلَا تَجْهَرُو لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْذِكُمْ لِبَاس نہ ان کو بلند آواز سے ایسے بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اگر ایسا کر لوگے تو کیا ہوگا اَن تَحْبَتَ آمَالُكُمْ ایسا نہ ہو تمہارے آمال برباد ہو جائیں تمہاری ساری زندگی کی نیکییں زیادہ ہو جائیں وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور بھی نہ ہو صرف سوئے عدب سے اس بات کا امکان نہیں اللہ کا فیصلہ ہے کہ زندگی بر کے آمال ضائع ہو سکتے ہیں اگر توقیر و تعظیم نہیں ہوگی تو پھر عمال کر رہیں گے باقی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرا تقاضی جو ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عبو السفیان کی بیٹی ہیں صلح دیبیہ جب ٹوٹی ہے تو وہ کفار کو اندازہ ہو گیا غلطی ہو گی تو ابو سفیان آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنوینس کرنے کے لیے قائل کرنے جلوسات سفارش دلوانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جائے کہ معادے کو بحال کر دیا جائے جب وہ آ کے بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہا کہ ابا جی ذرا ٹھہریے انہوں نے وہ بستر لپیٹا اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ ابا جی بیٹھ چاہیے آپ ابو سفیان کو حیرت بھی ہوئی سمجھدار آدمی تھے کہنے لگے بیٹی کیا ہوا یہ بستر جو تم نے اٹھایا ہے کیا اس قابل نہیں تھا کہ میں اس پہ بیٹھوں یا میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھا تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ابا جی آپ اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھے یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ نے اسلام قبول نہیں کیا لہٰذا آپ اس بستر پہ بیٹھنے کے حق دار نہیں ہیں دیکھ لیجئے ذرا باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے عرب کا بڑا سردار اس کے سامنے یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو اوپر والی آیت آپ کو سنائی ایک صحابی تھے صحابت بن قیس رضی اللہ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہیں مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا صحابہ نے پوچھا ان سے کیوں نہیں جا رہے تو انہیں کہا دیکھا نہیں تم نے ایک قرآن کی آیتہ آگئی ہے نبی کی آواز سے بلند کرو گے اپنی آواز کو تو عمال برباد ہو جائیں گے یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی ساتھ دن ماز نے کہا یہ وجہ ہے کہ صحابت بن قیس مسجد کے اندر نہیں آرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ سرمائے کے نہیں ایسی بات نہیں ہیں وہ جنتی ہے یہ آیت ان کے لئے نہیں ہے یعنی صحابہ اکرام کو اس قدر خوف لاک ہو جاتا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تازیم کے اندر کچھ کمی ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساری زندگی کے عمال برباد ہو جائیں وہ صحابہ کا یہ معاملہ نہیں ہے فقیح مدینہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب آخر عمر میں حج کے لئے گئے تو جب قضائے حاجت کے لئے جاتے تھے تو مکہ سے بہت بہت بھور تک چلا جائے کرتے تھے کس نے پوچھا یہ کیا ہوں آپ کرتے ہیں اتنی دور رفع حاجت کے لئے کیوں جاتے ہیں لوگ تو یہاں قریب کیا علاقے کے اندر چلے جاتے ہیں ان نے کہا کہ مکہ کی گلیوں میں محمد الرسول اللہ کے قدم لگے ہوئے ہیں اور میری غیرت محبت یہ گوارہ نہیں کرتی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں قدم لگے ہوں اور میں جا کے وہاں پہ رفع حاجت کروں یہ اسلام کے پہلے فقی ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب انتقال ہونے لگا تو حضرت عائشہ کے پاس بیجا بیٹے کو کہ جاؤ اور ان سے کہنا کہ عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور ہاں خیال رکھنا عمیر المومنین نہ کہنا عمر کہنا حضرت عائشہ نے اجازت دے دی کہنے لگی چاہتی تو میں تھی میں وہاں دفن ہوں لیکن میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں آپ وہاں پہ اپنی قبر بنا سکتے ہیں تو اس کیسر و کسرہ کے فاتح نے کیا کہا عمر کے لئے یہ بات بہت ہے کہ وہ محمد کے قدموں میں دفن ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قبر و تعظیم ہے دنیا کا فاتح عمر لا کے نام سے قوانین دنیا کے اندر موجود ہیں پوری مسلم دنیا تو آپ سے محبت کرتی ہے غیر مسلم دنیا بھی آپ کو دنیا کے عظیم حقوقانوں کے اندر شمار کرتی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ محمد کے قدموں میں قبر کی جگہ مل جائے تو کامیابی بس یہی ہے اللہ تعالیٰ ایسی ہی توقیر و تعظیم ہمیں کرنے کی توفیق نصیف فرمائے اس توقیر و تعظیم کا ایک انداز یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود صلیف کسرت کے ساتھ پڑھا کریں عوی بن کعب جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ قرآن کے سب سے بڑے کاری ہیں وہ کہنے لگے کیا رسول اللہ میں آپ سے کسرت پر درود کسرت سے درود بھیجتا ہوں کتنا درود پڑھ لیا کروں کیا ایک چتھائی دن رات کا آپ پر درود پڑھ لیا کروں کہ میرے لئے کافی ہے آپ نے فرمایا ہاں کافی ہے بڑھا لو تو اچھا ہے انہوں نے کہا یا اللہ رسول نصف حصہ پڑھ لوں آپ نے کہا کافی ہے بڑھا لو تو اچھا ہے دو تہائی کرلوں بہتر ہے بڑھا لو تو اچھا ہے پھر انہوں نے کہا سارا تو آپ نے فرمایا ہاں اگر سارا وقت درود پڑھنے پر لگا دو گے تو تمہارے سارے دکھوں کے لئے کافی ہو جائے گا تمہارے غموں کے لئے کافی ہو جائے گا تمہارے گناہوں کی بخشش کے لئے کافی ہو جائے گا وہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دکھ اور غم کم ہوں ہمارے گناہ بخشے جائیں تو وقت کا زیادہ حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں لگایا جائے ابن اماریہ کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اور پھر فرمایا کہ جو دس دفعہ صبح دس دفعہ شام میرے اوپر درود پڑھتا ہے وہ میری شفاعت کا حق دار بن جائے گا کتنا آسان نسکہ ہے دس مرد پر درود پڑھنا ہے صبح کے وقت اور دس وقت شاعت کے وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی شفاعت کے حق دار بن جائے گا ایک دفعہ ایک صحابی کو دیکھا کہ دعا مانگ رہا ہے دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پڑھا آخر پہ بھی درود پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے اس طریقے سے تم مانگو تمہیں دیا جائے گا وہاں دعائیں اگر قبول کرانی ہیں تو اس کا طریقہ بھی ہی ہے کہ دعا کے اول آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا قیامت کے روز وہ مجلس باعث سے حسرت ہوگی جس مجلس کے اندر میرے اوپر درود نہ پڑا جائے میرا تذکرہ نہ کیا جائے اور اچھے الفاظ کے اندر میرا بیان نہ ہو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی سے جو ہے عدب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کسرت کے ساتھ دروشی پڑھنے کی توفیق نصیف پڑھتا ہے یہ دو تعلق تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے چاہیے میں نے بیان کیے پہلا یہ تھا کہ آپ پر ایمان لائے جائے دوسرا یہ تھا کہ آپ کی توقیر و تازیب کی جائے اور تیسرا یہ ہے وَنَا سَعْرُوْحُ آپ کی نصرت کی جائے مدد کی جائے خمایت کی جائے آپ کا ساتھ دیا جائے اب یہ بچلا بڑا قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کی مدد جو اللہ کہہ رہا ہے کہ کریں وہ کن کاموں میں مدد درکار ہے کیا ذاتی کاموں کے اندر مدد درکار ہے بلکل نہیں یقینی روایات موجود ہیں کہ کئی کئی گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا آپ نے کبھی کسی سے تقاضی نہیں کیا کہ میرے گھر جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا کوئی چیز میرے تک بچھاتی ہے جہاں بہت غیور تھے بہت غیرت مند تھے اونٹ پر بیٹے ہوتے اور کوڑا نیچے گر جاتا تو کسی کو نہیں کہتے تھے یہ کوڑا مجھے پکڑا دو اونٹ کو بٹھاتے اور بٹھا کے خود کوڑا اٹھا کے پھر اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب تو فتحات بہت ہو چکی مالِ غنیمت بہت آ چکا غلاموں کی کسرت ہو چکی مدینہ کے ہر گھر کے اندر خادم جو ہے موجود ہے تو آپ ایک خادم مجھے بھی رائع پر مدی تو اب صلی اللہ فرمایا کہ تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں تم تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ وفر کر لی یہ گوارہ نہیں کیا کہ جو غلام مدینہ کے ہر شہری کے پاس موجود ہیں وہ آپ کو دے دیا جائے تو اس نبی کو مدد چاہیے کس کام کے لیے مدد چاہیے ان کو یہ مدد کارِ رسالت میں چاہیے ہر نبی اور رسول آکے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے قیامت پر ان کا یقین اور اعتماد بنانے کی کوشش کرتا ہے یہی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَاِ اللَّهِ لَيْعَبُدُونَ ہم نے نہیں بیجا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں يَا يُحَنَّا سُعْبُدُونَ رَبَّكُمْ اے لوگو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ وَمَالَ اس نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمومی مشن تھا اس مشن میں نبی حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا ہے بلکہ خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آخری نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے آپ پر ایک اضافی ذمہ داری آیت کی گئی جس کو قرآن نے تین مقامات پر بیان کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اس کام الہدا دے کے اور دین حق دے کے تاکہ آپ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیں اس نظام کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر دیں سورہ صف کے اندر بیان کیا سورہ فتح کے اندر بیان کیا سورہ توبہ کے اندر بیان کیا اس آیت کو اللہ نے تین دفعہ بیان کیا اور یہ آیت اور کسی نبی اور رسول کے اللہ نے لیے نازل ہی نہیں کی لہذا آپ نے آواز لگائی من انساری اللہ اللہ کی جانب میرا مددگار کون ہوگا میں یہ مشن کرنا چاہتا ہوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آو جا کے جنگ کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہا موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے دونوں جا کے لڑ لو جب جیت جاؤ گے دشمن کو نکال جاؤ گے ہمیں بتانا ہم واہ جا کے آباد ہو جائیں گے تو نہیں ایسے نظام نہیں چلے گا اب نظام کی تبدیلی کے لیے غلبہ دین حق کے لیے ساتھی چاہیئے صحابہ چاہیئے جس کو ایک صحابی نے یوں بیان کیا وَاخْتَارَ اِصْحَابِهِ لِسْحُبَتِهِ وَلِعِقَامَتِ دِينِهِ اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی اختیار کریں آپ کے ساتھ بھی ریں اور دین کا قیام بھی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس دنیا کے اوپر نظام دین حق کو غالب کر دیں نافذ کر دیں یہ کام افراد کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا تیسرا فریضہ تیسری ذمہ داری تیسرا تقاضہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے تھا وہ یہ ہے اس مشن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا جائے اور آج یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت نے کرنا ہے امت کے ذمہ ہے اس ملک کے اس دنیا کے کونے کونے میں ہر حصے میں اللہ کا دین کا غلبہ کر دیا جائے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو سمیٹ کے اس کے سارے مشرق مغرب مجھے دکھا دیئے اور جتنے علاقے مجھے دکھائے گئے ہیں میرا دین اس دنیا کے ہر حصے میں ہر گھر تک پہنچے گا وہ کچھا ہے تب بھی پہنچے گا پکا ہے تب بھی پہنچے گا چمڑے کا ہے تب بھی پہنچے گا اور دنیا کے ہر گھر کے اندر میرا یہ دین داخل ہوگا عزت والے کی عزت قائم کرتے ہوئے داخل ہوگا اور جو زلیر ہونا چاہے گا اس کو زلیر کر کے بھی اس کے گھر کے در داخل ہو جائے گا یہ وہ تیسری ذمہ داری ہے یہ وہ تیسرا تعلق ہے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختیار کرنا ہے ابھی چوتھا تعلق بختصر الفاظ کے اندر وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَعَا اس نور کی پیروی کی جائے گی جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے اللہ نے باقی نبیوں کے لئے کتاب نازل کی اپنے آخری نبی کے لئے الکتاب نازل کی باقیوں کو ہدایت دی گئی ہمیں الہدا دیا گیا اب تقاضی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جڑا جائے جس کو قرآن کہتا ہے وَاَتَاسِمُوا بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ وَاَتَاسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ کہاں اللہ کو چمٹ جائے اللہ کی کون سی رسی ہے جس کے ساتھ چمٹ جائے صحیح مسلم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے بڑی طویل روایت کے اندر قرآن سے کہا گیا وَاَتَاسِمُوا بِاللَّهِ الْمَتِيدِ اللہ کی وہ تنی ہوئی رسی پھیلی ہوئی رسی قرآن ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ایک تفعہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے اللہ نے وہ تمہیں رسی دی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں دوسرا تمہارے ہاتھ میں جب تک اس رسی کے ساتھ چمٹے رو گے کبھی گمرانی ہو گے بلکہ کامیابی سے ہم کنار ہو گے کبھی صحابہ کو کہتے ہیں حَائِرُكُمَّنْ تَعُلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور حضرت عمر سے اکروایت مربی ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا قوموں کو عروج دے گا قوموں کو ترقی دے گا وَيَضَهُ بِيَا خِرِیتِ اور کچھ کو اسی کتاب کے ذریعے سے ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے گا گوئے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے تو اس قرآن کے ساتھ جنہ پڑے گا اور اگر نہیں جڑیں گے تو مندر بڑا دردناک ہے وَقَالَ الرَّسُولُ مِدَانِ حَشْرِ کے اندر رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پسے پچھ ڈال دیا تھا اندازہ لگا لیجئے جس نبی کی شفاعت کے سارے ہم دیدہ دلیری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں گناہوں پہ سرار کیے جارہے ہیں اگر وہاں پہ اللہ کے سامنے اس اللہ کے رسول نے اللہ کے حبیب نے یہ کہہ دیا کہ اللہ یہ ہے وہ قوم جس نے قرآن کو پسے پچھ ڈال دیا تھا تو کیا کیسے خلاصی ہوگی کیسے نجات ہو جائے گی یہ ہے وہ چار تعلقات یہ وہ چار رویے یہ ہے وہ تعلق کی چار بنیادیں جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اختیار کرنی ہے یہ ہے ملاد مصطفیٰ کے تقاضے یہ ہے آمد مصطفیٰ مرحبہ مرحبہ کہنے کا حقیقی انداز جس کو قرآن نے بیان کیا ہے آئیے اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چار تعلق ہم نے اختیار کرنے ایمان لانا ہے نمبر ایک آپ کی توقیر و تعظیم کرنی ہے نمبر دو آپ کی نسرت و حمایت کرنی ہے نمبر تین اور وہ قرآن جو آپ پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرنی ہے پھر قرآن یہ کہتا ہے اولائکہم المفرحون یہی وہ لوگ ہیں تو یہ چار کام کریں گے یہی کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالی ان کامیاب ہونے والوں کے اندر ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیف فرمائے ان چاروں نسبتوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين